نومائی کو تھانا شادمان کو نظریات اشکرنے کے مقدمے میں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما سنم جاوید اور آلیہ حمزہ کی درخواست پر زمانت کی سمات ہوئی عدالت نے زمانتوں پر مزید سمات ستائیس ماش تک ملتوی کر دی ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں نومائی کو تھانا شادمان کو نظریات اشکرنے کے مقدمے کی سماعت ہوئی اور پی ٹی آئی رہنما سنم جاوید اور آلیہ حمزہ کی درخواست زمانت پر عدالت نے سماعت کی عدالت نے زمانتوں پر مزید سماعت ستائیس ماش تک کے لیے ملتوی کر دی ہے انزاد دہشتگردی عدالت کے ڈیوٹی جج ارشد جاوید نے زمانت پر سماعت کی عدالت نے کہا کہ قانونی نقطہ واضح ہو گیا ڈیوٹی جج زمانت پر فیستہ کر سکتا ہے عدالت نے آئندہ سماعت پر زمانتوں پر حتمی دلائل طلب کر لیا ہے آپ کو بتائیں کہ عدالت نے پروسیکیوشن سے مقدمے کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے نومائی کو تھانا شادمان کو نظر آتش کرنے کے مقدمے میں پی ٹی آئی کی رہنما سنم جاوید اور آلیہ حمزہ کی درخواست پر درخواست زمانت پر عدالت نے سماعت کی عدالت نے زمانتوں پر مزید سماعت ستائیس ماش تک کے لیے ملتوی کر دی ہے انزاد دہشتگردی عدالت کے ڈیوٹی جج ارشد جاوید نے زمانت پر سماعت کی عدالت نے کہا ہے کہ قانونی نقطہ واضح ہو گیا ہے ڈیوٹی جاوید زمانت پر فیضہ کر سکتا ہے عدالت نے آئندہ سماعت پر زمانتوں پر حتمی دلائل طلب کر لیا ہے عدالت نے پروسیکیوشن سے مقدمے کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے نومائی کو تھانا شادمان کو نظر آتش کرنے کے مقدمے کی سماعت عدالت میں ہوئی اور پی ٹی آئی رہنما سنم جاوید اور آلیہ حمزہ کی درخواست زمانت پر بھی سماعت ہوئی عدالت نے زمانتوں پر مزید سماعت ستائیس ماش تک کے لیے ملتوی کر دی ہے عدالت نے پروسیکیوشن سے مقدمے کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے انزاد دہشتگردی عدالت کے ڈیوٹی جج ارشد جاوید نے زمانت پر سماعت کی ہے قانونی نقطہ واضح ہو گیا عدالت کا کہنا تھا کہ ڈیوٹی جج زمانت پر فیصلہ کر سکتا ہے